کیا معاملات چل رہے ہیں ملکی حالات اور جو اہم ایشوز ہیں جن پہ پوری قوم ایک مرتبہ پھر سے یجا ہو گئی ہے اور اوبر دو ویکنڈ ہم آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری پاکستانی سیلیبرٹیز نے بولنا شروع کیا ہے آواز اٹھانا شروع کی ہے ان کی زندگی میں جو پرسنل ایکسپیرنسز ہوں ہیں خاص طور پہ قصور والا کیس جو ہے زینب کا جو کیس ہے اس پہ تو دنیا بہت بولی ہے اور خاص طور پہ ایک بتائیں ویکنڈ میں مطلب سمجھیں کہ بات ہی یہ ہو رہی تھی کہ کیا ہوا آگے کیا ہونا ہے بچوں کو کس طرح ویرنس دی جائے کس طرح ایڈوکیٹ کیا جائے اور انفرچنیٹلی بہت سے اور کیسز بھی سامنے آنا سٹارٹ ہوگی پیپل سیلیبرٹیز خاص طور پہ اپنے ایکسپیرنسز بھی بتانا شروع کر دیئے نادیا جمیل بہت زبدست آکٹریس ہیں انہوں نے اپنا ایکسپیرنس شیئر کیا کافی لوگوں نے خیر بتایا ہم زینب کے کیسز میں کیا آگے بات بڑی ہے کی نہیں بڑی وہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ ضرور کرنا چاہتے ہیں آپ کو بتائیں کہ نئی جی آئی ٹی بھی بن گئی اور نیا خاکہ بھی بن گیا ہے لیکن معصوم زینب کا قاتل اب بھی قانون کی گرفت سے باہر ہے وزیراعلہ پنجاب کے دعوے سچ ثابت نہ ہوتے تو ان پر سے اعتبار اٹھ جائے گا اور جی آئی ٹی نے زینب کو ساتھ لے جانے والے ملزم کا سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے خاکہ تیار کر لیا ہے جبکہ زینب کے اہل خانہ سمیت دیگر متاثرہ خاندانوں سے بھی ملاقات کر کے تفصیلات حاصل کی گئی ہیں مگر زینب کے اہل خانہ کے بہت سے تحفظات اب بھی برقرار ہیں ذرا سن لیں زرائع کے مطابق قصور میں زیادتی سے قبات قتل ہونے والی ساتھ سالہ زینب کے کیس میں یہ اہم انکشاف ہوا ہے کہ بچی کو قتل کرنے والا ملزم اکیلا نہیں تھا بلکہ کم اس کم تین افراد اور اس میں ملوث تھے سیکیورٹی اداروں کو مزید سی سی ٹی وی فوٹیجز موصول ہو گئی ہیں جن سے پتہ یہ چلا ہے کہ بچی کو لے جانے والے ملزم کے ساتھ اس کے ساتھی بھی موجود تھے تحقیقاتی اداروں نے تین ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے تہام بچی کو لے جانے والے مرکزی ملزم کی گرفتاری تاحال باقی ہے 200 پلس لوگوں کا جو ہے وہ ڈی این اے اب تک جو ہے وہ ہو چکا ہے جتنے بھی لوگ ہوں گے جن کی عمر جو ہے وہ تیس اور چاریس کے درمیان ہوگی ان سب کا جو ہے وہ ڈی این اے کیا جائے گا اور جو مردم شماری کا جو ریکارڈ ہے اس کو حاصل کر کے اس بنیاد بھی کیا جائے گا ایک آدمی کا مردم شماری میں اس کا اندراج ہے لیکن آج وہ وہاں پہ نہیں ہے تو پھر وہ بھی جو ہے وہ ایک وہاں پہ بھی فکس ہو جائے گا کہ بھی یہ آدمی کون ہے کہاں ہے حضرت جی آپ کو بتائیں کہ اس سے قبل زینب قتل کیس میں ملزم کا جالی خاکہ جاری کیا گیا تھا اور زینب کے والد امین انساری نے جی آئی ٹی کو پہلے مسترد بھی کر دیا تھا تو اس میں بھی کافی بات ہو رہی تھی مزید جانیں گے کہ کیا ڈیویلپمنٹ سے ڈی سی اے قصور سائرہ عمر ہمارے ساتھ ہیں موجود سائرہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعات کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور غربت یا سماجی مسائل آپ کو کیا لگ رہا ہے پاورٹی is one of the reasons کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس کے اندر آ رہے ہیں but at the same time آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کرائم ہے اور اس کو پہلے آپ نے بچوں کو سنسٹائز کرنا ہے سیکیورٹی تو گھر سے ہی شروع ہوتی ہے ماں باپ سے سیکیورٹی سٹارٹ ہوتی ہے which is very important education میں یہ چیز بہت ضروری ہونی چاہیے plus آپ کا یہ جو اتنا موبائل کا usage ہے جو excess usage of every kind of website is this it has to be curved یہ بھی ہم نے ان سے پوچھا کہ صلاح قصور میں کتنے سکول ہیں اور کتنے سکولوں کو حساس قرار دیا گیا ہے تو انہوں نے یہ جواب دیا قصور میں تقریبا ہمارے total جو قصور district میں تو 13-100 ہمارے سکول ہیں لیکن یہ جو ہمارا specific یہ جو incident ہے یہ A, B اور جو صدر division ہے اس کے اندر یہ آ رہا ہے اس میں تقریبا ہمارے 100 سے 200 schools ہیں لیکن they are not sensitive to that basically the residential areas are sensitive یہ جتنے بھی incidents ہوئے یہ وہاں areas میں ہیں یہ سکول سے تو وہ picked up ہیں جیسی و قصوص آرہ عمر سے بات کرتے ہوئے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ والدین بچوں میں تحفظ کے سلسلے میں آگاہی پیدا کر سکیں اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں parents کو میں نے education sector کی تھرو ہی ان کے teachers کے تھرو ہم نے parents کو لیا ہے اور ان کی ہم نے meetings کروائی ہیں اور ان کو ہم نے sensitize کیا ہے بلکل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے teachers کو کوسٹری building کی اس کے بعد parents کو بتایا کہ it starts from the house پھر private sector کے سکولوں کو بھی اور ان کے representatives کو بھی ہم نے confidence میں لیا سو یہ تو تی ٹی سی و قصور سائرہ عمر اور کیا اقدامات کرنا ہے کیا پیش رفت ہوئی ہے یہ آپ نے جان لیا